محمد تبریز صدقی 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 سنگھیں مونی و موسیعہ اسنان میں جانے والی بسوں کی سنکھیا پر کہا کہ پریاغ راج جانے کے لیے چار سو بسوں کو لگایا گیا ہے اس میں الگ الگ ستان چنیت کیا گیا ہے جس میں کولی رام گولا کھجنی بازگاؤں ایسے اسنان ہیں جہاں سے یاتری اسنان کے لیے جاتے ہیں جس کے لیے کل سے ہی بسے جا رہے ہیں اور کہیں سے بھی کوئی شکایت پرابط نہیں ہوئی ہے ہمارے سبھی پوائنٹ پر کرمچاری ڈیوٹی پر لگے ہیں جو لوگ ابھی اسنان کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بسے اپلوبد رہیں گے ہمارا پریاس ہے کہ سبھی یاتریوں کو ہر طرح کی سویدہ اپلوبد ہو اس سمان میں گورک پرنی سے بات کرتے ہوئے پریوہن نیگم کی چیتری پروندک لوگ کمار سنگھ نے کہا پریاغ راج پہ ہم لوگوں نے لگ بک چار سو بسے پلان کی تھی اور وہ الگ الگ پوائنٹ سے جہاں لوگ نے پلان کیا تھا کولی رام گولا خجنی باز گاؤں یہ سب مین رمک ستھان ہے جہاں سے یاتری ہمارے گاؤں سے نکل کے وہاں سے جاتے ہیں تو یہ کل کافی اچھی بیوستہ تھی کہیں سے بھی کوئی اس طرح کی سکایت نہیں ہے کہ ان کو گاڑیاں اپلوبد نہیں ہو پائیں ہمارے سارے پوائنٹس پہ ڈیوٹی ہمارے جو کارمیک ہیں وہ کر رہے ہیں آج بھی سمبھوتہ دوپہرباد سے جو لوگ ابھی رہ گئے ہیں ان کے لیے بسے اپلوبد رہیں گی اور سنشت کیا جاگا کہ کہیں سے بھی کوئی سکایتیں ناپرابت ہو بسوں کی اپلوبدہ پہ ہم لوگ اپنا ہر ڈیپو میں ہم لوگ نے کنٹرول روم ستھاپیت کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ چھتری اس طرح پہ بھی کنٹرول روم ہے جو ہر ایک گھنٹے ہم لوگ مانیٹرنگ کر رہے ہیں اگر بسے کسی ستھان پہ ایویلیبل نہیں ہے تو وہ ہم لوگ بسے وہاں سچار روپ سے بزوار رہے ہیں گوراپور میں موسم کی جانکاری کے لیے چودہ استھانوں پر آٹومیٹک ویدر اسٹیشن ستھاپیت کیا جا رہا ہے جس کے سمبھد میں زلابدہ ویششک گوتنگوپتہ نے بتایا کہ جنبت میں چودہ جگہوں پر آٹومیٹک ویدر اسٹیشن لگائے جا رہے ہیں یہ آٹومیٹک ویدر اسٹیشن پانچ سے دس کلومیٹر کے ایریا کا پورا انمان موسم کے سمبھد میں سوچنا وکسٹ کر سکتا ہے یہ ویدر اسٹیشن بتائے گا کہ اس چھیتر میں کہاں پر بارش ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ موسم کی سبھی جانکاری بھی دے گا کیونکہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہم لوگوں کے سامنے آتا ہے کہ موسم لگاتار بدل رہا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی انمان لگانا سنبھو نہیں ہو پاتا ہے لیکن اس کے لگنے سے ہم لوگوں کو موسم سے سمبھد سبھی طرح کی سوچنا ملے گی اس سے کسانوں کو کافی فائدہ ہوگا اس سے ورشہ کا صحیح معاپن ہوگا اس سے ہم لوگ جان پائیں گے کہ کون سی جگہ پر کون سا فصل لگایا جائے گا اس سے کسانوں کی فصل خراب نہیں ہوگی وہ صحیح جگہ پر صحیح فصل لگائیں گے اس سمبھد میں گورپورنی سے بات کرتے ہوئے زلہ عبدہ وششک گوتم گوبتہ نے کہا دیکھیں ساشن کے نردشان اُسار جنپد گورپور میں چودہ لوکیشنز پہ آٹومیٹک ویدر اسٹیشن سے اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں بیسکلی آٹومیٹک ویدر اسٹیشن کا جو یوز ہے وہ ایک طریقے سے پانچ سے دس کلومیٹر ریڈیس کا ایک پروا نمان موسم کے سمبند میں ایک سوچنا وکشت کرنے کا ہے کہ اگر اس چیتر میں کہاں پر وارش ہو سکتی ہے کتنی وینڈ سپیڈ ہوگی کیا وہاں پر موسم کو سمبند میں جو ہمیں ڈیٹیلز میں سکتے ہیں پھر سبھی یہاں پہ ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ یہ بہت ہی بڑا چیلنج ایک سامنے آتا جا رہا ہے کہ موسم جو ہے وہ لگاتار پریبرتیت ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں کسی پرگار کا پروانومان یا کیا جا پانا سمبھو نہیں ہو پاتا ایسے دشنی میں یہ آٹومیٹک ویدر اسٹیشن ہم لوگ کے لئے کافی ہیلپ پول ہوں گے اور خاص طور سے کسانوں کے لئے بہت لاپرد ہوں گے اور یہ پورے ایک ادھیان کا بھی شروع بنے گا تاکہ ایک ریپورٹ بھی ہمیں جنریٹ ہو کر کے ملے گی کہ موسم کا جو سوروپ ہے وہ کس پرکار پریبرتیت ہو رہا ہے اور کس طریقے سے اس کو ہم ہنڈل کریں گے اور ساتھ ہی اس میں آٹومیٹک رین گوج بھی لگایا جا رہا ہے یہ کچھ جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے آپ لوگوں نے آبزر بھی کیا ہوگا کہ کہیں بارش ہوتی ہے کہیں بارش نہیں ہوتی ہے تو ایسے میں یہ قریباً ساٹھ لوکیشن میں گورک پور کے الگ الگ جگہوں پہ لگایا جا رہا ہے تاکہ جو ورشہ ہو رہی ہے اس ورشہ کا صحیح ماپن ہو سکے اگر جی چھتر میں کم ورشہ ہو رہی ہے وہاں پہ اس طرح کے فصل لگائے جائیں جہاں زیادہ ورشہ ہو رہی ہے وہاں پہ دوسرے طرح کے فصل لگائے جائیں تو یہ سب چیزوں کو لے کر کے یہ پورا ایک طریقے سے ایک سوشنا تر تر وقصد کرنے کیا پہل پرارم گوا ہے جو کی کسانوں کے لیے اور عام جن مانس کے لیے کافی ہیل فر ہو جاتے ہیں دیکھیں اگر پہلے سے سوشنا پرابت ہو جاتی ہے کسانوں کو تو پرائے آپ دیکھیں گے کہ لوگ فصل کاٹ کر کے اپنے کھیتوں میں ہی رکھے رہتے ہیں اور اچانک بارش ہو جاتی ہے اور وہ فصل برباد ہو جاتے ہیں تو ایسے میں کسانوں کو اگر پہلے سے سوشنا ملتی رہے گی ایپس کے مادیم سے ملے گی بلک میں سوش کے مادیم سے ملتے رہیں گے تو اسے وہ اپنی زیاری پہلے سے سمشت کر لیں گے اور اپنے آپ کو سرکشت کر لیں گے سرکار دوارہ جو یہ اینت لگائی جا رہی ہے کسانوں کے بھلائی کے لیے ہم لوگ کے بھلائی کے لیے ہر کسان کے بھلائی کے لیے لگا رہی ہے سرکار جو ہمارے لیے بہت اچھا سندھا ہو جائے گا جو کی موسم کب باریس ہوگا کب آندھی آئے گا کب تفان آئے گا ہم کو جنکاری مل جائے گی اس کے بعد ہم کو جب جنکاری مل جائے گی تو ہم اپنے فسل کو جیسے ہو سرکار دوارہ اس کو ہم سانت کرنے کا قرپا کریں گے جو بھی ہو سرکار ہوگی سرکار میں جو کام آج تک لے کر رہے ہیں کرتے آ رہے ہیں ہمارے لیے کسانوں کے لیے بہت بھلائی ہے سرکار دوارہ جو مسین لگائی جا رہی ہے موسم کی جانکاری دینے کے لیے موسم کی جانکاری ہم کو اگر جو سمجھ سمجھ سے ملتا رہے گا تو ہم اپنی فسل کو اچھے سے دیکھ ریک کر سکتے ہیں کب باریس ہوگا کب نہیں ہوگا کب آندھی آئے گا کب تفان آئے گا ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی فسل کو اچھے سے اچھے مطلب کر سکتے ہیں اور اپنے فسل کو سبزار دیکھ سکتے ہیں یوگی سرکار نے جو بھی یہ کام کیا ہے بہت ہی اچھا کام کیا ہے اور آگے بھی اچھا کام کرتے رہے ہیں سارا جو موسم کی جانکاری کے لیے انتر لگائے جا رہے ہیں وہ ہم کسانوں کے لیے اچھا ہوگا اور ہم کسانوں کو جانکاری مل جائے گی سمجھ سے اپنی فسل کو برباد نہیں ہونے دیں گے یوگی سرکار بہت اچھا کام کر رہی ہے سہیتھوار مل سبھا کے پتہ دیکھاریوں نے مہاریلی کو سفل بنانے کے لیے چمپا دیوی پارک میں پانی میں گنگا جل ڈال کر اسنان کیا جس کے سمجھ میں سہیتھوار مل سبھا کے راشتے ادج گنگا سنگھ سہیتھوار نے بتایا کہ ہم لوگے گیارہ فروری کو بھاگی داری سنکلپ مہاریلی کرنے جا رہے ہیں اس سمیں ماغ میلا لگا ہوا ہے لوگ گنگا اسنان کرنے جا رہے ہیں اس لئے ہم لوگوں نے اس چمپا دیوی پارک میں گنگا جل ڈال کر اسنان کر کے سماج کے لوگوں کو سندیش دیا ہے کہ وہ اس مہاریلی میں آ کر اس کو سفل بنائیں آپ لوگ جس طرح سے اپنے پریوار کے ساتھ گنگا اسنان کے لیے جاتے ہیں آپ اس میں بھی اپنے پریوار کے ساتھ ضرور آئیں اور اس مہاریلی کو سفل بنائیں انہوں نے کہا کہ یہ ریلی ثابت کر دے گی سہیتھوار کتنے سنگٹی تھے اور سبھی ایک ہیں جس سے شہصن کو ایک میسج جائے اور ہمیں آگامی چناؤں میں حصے داری مل سکے کیونکہ ابھی ہم لوگ راجنیتیق و اپرشاسنیق بھاگیداری میں بہت پیچھے ہیں اس سمان میں گورکپنی سے بات کرتے ہوئے سہیتھوار مل سبا کے راشتی ادیش گنگا سنگھ سہیتھوار راشتی اپادیش اجائے مل و رمیش سنگھ سہیتھوار نے کہا دیکھئے چناؤ تو الگ کی بات ہے ابھی جو 11 تاریخ کو ہم لوگ مہارائلی کرنے جا رہے ہیں یہ اپنے سماج کی یکتہ اور سنگھٹن کو لے کر کے یہ رہلی ہے اور یہ رہلی ثابت کر دے گی کہ گورکپور میں سہیتھوار کتنا سنگھٹی تھا اور اس کے اندر کتنی یکتہ ہے کہ سندیش دینے ہم لوگ جا رہے ہیں دیکھئے آج کا ادیش یہ تھا کہ ہم اپنے سماج کے سبھی لوگوں سے نمیدن پراتھنا کرتے ہیں کہ آپ لوگ 11 تاریخ کو چمپا دیبی پارک میں آ کر کے گنگا آسنان جیسے آپ تردھام میں جاتے ہیں اسی طرح سے آپ لوگ اپنے پریوار کے ساتھ آئیے گا اور آج ہم لوگ جو گنگا آسنان کیے ہیں اس چمپا دیبی پارک میں یہ ہم اپنے سماج کے لوگوں کو ایک سندیش دینا چاہتے ہیں کہ سبھی سماج کے لوگ جتنا اپنے پریوار ہیں بہن ہیں سب کو لے کر کے آپ لوگ پارک میں آئیے گا اور اسی کو آپ لوگ گنگا آسنان مان لے جیے گا اس بار اپنے سماج کے ہیتوں کو دیکھتے ہوئے سرکار میں کتنی حصے داری ہے دیکھئے سرکار کی جو حصے داری ہے اور جو سرکار میں ہم کو حصے داری لینا ہے یہ ریلی کے بعد ہم لوگ اپنا تنہیں کر لیں گے ابھی آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جو ہے کوئی بھی پائٹی ہو ہمارے سماج کی ہر پائٹیاں اپیچھا کر رہی ہیں دیکھئے 11 فروڑی کو ہماری ایک بہت بڑی ریلی ہونے جاری ہے جس کا نام ہے مہا ریلی دیئے ہیں لیکن ہم لوگ کے طرح سے ایک ترمانگ شریف مہا سنگم کی طرح ہے کیونکہ آوک پتا ہے نوہ تاریخ کو نہان ہے تو ہم لوگ لوگوں سے یہ آوان کرنا چاہتے ہیں کہ اس بار آپ لوگ جو بھی پرائے گراج جاتے ہیں بنا رہا جاتے ہیں احصان کرنے اس بار نہ جا کے نوہ تاریخ کا گھر پیاسنان کرئے اور 11 تاریخ کو آپ یہاں پہ آئے یہاں پہ اور یہاں مہا سنگم کو ایک دم سارتھک بنائیے تو ملک کہیں نہ کہیں جیسے لوگ مہاکوم میں نہانے کے لئے جاری ہے مہاگ ملہ چل رہا تو آپ لوگ یہاں پہ ہی ہاں ہم لوگ چونکہ مہا ریلی کی طرح مہا سنگم ماننے نہان چل رہا ہے مہا سنگم ماننے اس کو اور نوہ تاریخ کو جائے مان لیجے کہ کسی بس کوئی نہ پہنچ پائے اپنے گھر لیٹ ہو گیا ٹریپی لگ گیا تو ہم کوئی بھی چانس نہیں لینا چاہتے ہم چاہتے کہ گارت تاریخ کو ہمارے سماج کا ہر ایک بیکتی یہاں پہ پہنچے اور مہا ریلی کو سفل بنا ہوئے دیکھئے ادیس یہ ہے کہ ہم سماجی کی روپ سے مجبوط ہونا چاہتے ہیں ایک جوٹتہ دکھانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا سماج بھی ہر جگہ بھاگے داری ملے چاہے راجنیتی بھاگے داری ہو چاہے پرسانسننگ بھاڑ داری ہو چاہے سماجی بھاڑ داری ہو ساری بھاگے داری کے لیے ہم ایک جوٹ ہونا چاہتے ہیں موکیتتی ہمارے سریف مانینے گنگا سنگھ سہتوار جی ہے ہمارا راشتی ادیت ہمارا ہم راشتی اپاد دیا چاہے ایک کمان مل اس پہ وانچل میں اتنی بڑی سنکھیاں میں رہتے ہوئے یہ ورگ آتک کہ کئی پارٹی کوٹ دیتا آیا ہے اور ہم ایک سانسدی کا ٹکڑ نہیں پاسکتے ہیں پانچ چھ بار سے بیدھائک ہیں گیانیندر سنگھ کوئی بھی منترالے ان کو نہیں دیا گیا آج تک ہمارے نیتا جی ام سنگھ بہجن سماج پارٹی سے دو بار بیدھائک ہوئے راجمنتری بھی بنایا گیا وہ بجے پی میں آئے اور وہ نیوٹل ہو گیا نیوٹل کر دیا گیا ان کو تو اس سماج کا ساسن میں کوئی بھاگیداری ہی نہیں ملا ہے نہ تو بیدھان سبھا میں نہ تو پارلیمنٹ میں تو اس کو ہم لوگ دیکھتے ہوئے اپنے سماج کو سنگھٹھت کر کے گیارہ کو سہتھوار مل کی ایک بڑی ریلی کروا رہا ہے جسے ساسن اور ستہ کو سمجھ میں آئے کہ سہتھوار مل بھی اگر ان کے انگ ہیں تو ان کو گنور نہ کیا جائے اور نہیں تو پھر دیکھا جائے گا ہم لوگ بھی جو ہمیں پوچھے گا اس کے ساتھ رہیں گے رمیس سنگھیں گے